بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے دوستوں کے لیے ایک ایسی ویڈیو بناوں اور اپنے دوستوں کو بتاؤں کہ کاروبار نکام کیوں ہوتے ہیں دوستو کاروبار میں نکام ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بٹا تین کا فارمولہ استعمال ہی نہیں کرتے دوستو یہ ایک بٹا تین کا فارمولہ کیا فارمولہ ہے میں اپنے ویورز کو اسی ویڈیو کے اندر ضرور بتاؤں گا آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو میری مکمل بات کی سمجھ آئ کہ ایک بٹا تین کا فارمولہ کیا ہے اور ہمارے کاروبار میں نکامی کی اصل وجہ گیا ہے تو دوستو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اپنے تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکوست کروں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اس کے علاوہ دوستو میں اسی ویڈیو کے فرسٹ کمنٹس کے اندرے کے یوٹیوب چینل کا لنک دے رہا ہوں آپ اس چینل پر جائیں اس چینل کا بھی ویزٹ کریں اور اس چینل کے ویڈیو کو بھی واش کریں اس چینل پر معلوماتی ویڈیوز ہوتی ہیں آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میرے دوست مجھے مایوس نہیں کریں گے اس چینل کا بھی ویزٹ ضرور کریں گے تو دوستو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب جی دوستو بات کر رہے تھے ہم کہ ہمارا کاروبار جو ہے یہ نکام کیوں ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل کی نسل کے ج جو نوجوان لوگ ہیں وہ کاروبار تو کرنا چاہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ ہم کاروبار کریں لیکن ان کی یہ خواہش بہت غلط ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم جب کاروبار کریں تو بڑے لیول پر ہم کاروبار کریں مثلا ہمارے پاس جی گھومنے والی کرسی اور نوکر چاکر ہوں ہمیں کوئی چیز بھی اٹھا کر کسی کسٹمر کو نہ دینی پڑے کوئی ایسا ہمارے پاس ملازم ہو اور ملازم جو ہے وہ چیز اٹھا کر دے تو دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کرسی پر بی اٹھے ہوں گے کسٹمر آتا ہے آپ کے پاس چیز لینے کے لیے تو آپ کا ملازم کام کرے گا تو جتنی امانداری سے آپ نے کام کرنا ہے اتنی امانداری کے ساتھ آپ کا ملازم کام نہیں کرے گا اور کسٹمر جو ہے وہ آپ پر مطمن نہیں ہوگا مثلا آپ کوئی بھی چیزیں آپ جب کسٹمر کو دیتے ہیں تو اس پر آپ کپڑا مار کر دے دیں تو اس سے بھی آپ کا کسٹمر مطمن ہوگا یہ کام آپ خود کر سکتے ہیں لیکن آپ کا ملازم کام یہ کبھی بھی نہیں کرے گا سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم بیٹھت ہی کرسی پر خود کو نواب تصور کرتے ہیں اور خود کو بڑا بزنس مین تصور کرنے لگ جاتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے اخراجات کتنے ہیں دوستو سب سے پہلے ہمیں اخراجات کا بھی خیال رکھنا چاہیے مثلا ایک بندہ کریانے کی دکان بناتا ہے تو کریانہ سٹور شروع کرتے وقت تو اس میں سے اس کو حساب لگانا چاہیے کہ اس میں سے کتنی ارنگ آ رہی ہے لیکن لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ارنگ کا نہیں سوچتے اگر بیس ہزار سیل کر لی ہے تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ماشاءاللہ بہت بڑی سیل ہے لیکن اس کو یہ مطا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر اس کا پروفٹ مارجن کتنا ہے میں نے آج کتنا ہی پیسے اس میں سے کمائے ہیں تو دوستو مثلا مثال وہی آ جاتی ہے جو ہمارے بزرگ ہمیں دیتے آئے ہیں کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھلاو مثلا ہم چادر نہیں دیکھتے اور پاؤں جب زیادہ پھلا دیتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے نقصانات شروع ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے نقصانات ہوتے ہیں ہم ان کو نقصان نہیں سمجھ رہے ہوتے یا ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار نہیں انشاءاللہ اللہ 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 بہتر کرے گا اللہ اللہ بہتر کرے گا اسی سوچ میں ہم اپنا کاروبار جو ہے وہ بہت ہی لو ہو جاتا ہے نیچے لیول پر چلا جاتا ہے مثلا آپ نے ایک کاروبار پر دو لاکھ رپے لگائے تھے تو اگر پانچ مہینوں کے اندر اس میں سے پچاس ہزار رپے نکل گیا تو آپ کا کاروبار جو ہے وہ ڈیڑھ لاکھ تک آ جائے گا تو دوستو ڈیڑھ لاکھ اور دو لاکھ میں بڑا ڈیفرنٹ ہے پچاس ہزار رپے ہم نے نقصان تو بہت جلدی کر لیا ہے لیکن اس کو کمانے میں ٹائم لگ جائے گا تو دوستو اس وجہ سے اور دوسری جو بات میں اپنے ویورس کو بتانے والا تھا کہ ایک بٹا جو تین کا فارمولہ ہے آپ لوگ وہ استعمال نہیں کرتے وہ فارمولہ کیا ہے سب سے زیادہ کاروبار اسی وجہ سے نقام ہوتے ہیں کہ ایک بٹا تین کا جو فارمولہ ہے وہ یوز ہی نہیں کیا جاتا ایک بٹا تین کا فارمولہ یہ ہے کہ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس تین لاکھ رپے کی انویسٹمنٹ ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تین لاکھ رپے کی انویسٹمنٹ ہے ہم نے کاروبار شروع کرنا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں کوئی دکان رینٹ پر لے لیتے ہیں اور اس کا ایڈوانس وغیرہ دے دیا اور تین لاکھ چو رپے تھے وہ اپنے کاروبار میں ہی انویسٹ کر دیا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دیگر جو اخراجات ہوتے ہیں ان کے پاس وہ پیسے مجود نہیں ہوتے تو اس وجہ سے کاروبار دن بعد دن نکام ہونا شروع ہو جاتا ہے مثلا کاروبار کی سیل آ جاتی ہے یا جی صرف اور صرف سٹارٹنگ میں پانچ سو یا پانچ ہزار بھی لگا لیں تو جو بچت ہے وہ پانچ سو رپے کی ہوتی ہے اخراجات جو ہیں اس کے زیادہ ہوتے ہیں تو کاروبار جو ہے نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے دوستو جب بھی آپ کسی بھی کاروبار کیوں کریں تو اگر آپ کے پاس تین لاکھ رپے کی انویسٹمنٹ ہے تو کبھی بھی آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کے پاس تین لاکھ رپے کی انویسٹمنٹ ہے آپ کاروبار کریں تو تین لاکھ رپے اگر آپ کے پاس مجود ہیں تو آپ ایک لاکھ رپے جو ہے وہ کاروبار پر لگائیں اور جو دو لاکھ رپے ہیں وہ آپ کے پاس ایکسٹرا ہونے چاہیے کیونکہ جب بھی کبھی بھی کسی بھی وقت کاروبار جو ہوتا ہے اپ اور ڈون ہوتا رہتا ہے جب تو اپ ہوتا ہے تو پروفٹ مارجن آتا ہے جب ڈون ہوتا ہے تو بعض اوقات پیسے گھر سے نکال کر لگانے پڑتے ہیں اسی لیے ایک بٹا تین کا فارمولا استعمال کرنا بہت ضروری ہے جب ہم ایک بٹا تین کا فارمولا یوز نہیں کریں گے ہمارے پاس پیچھے انویسٹمنٹ نہیں ہوگی مثلا آپ نے تین لاکھ رپے کے ساتھ کاروبار کو سٹارٹ کر لیا آپ کے پاس پیچھے بلکل بھی انویسٹمنٹ نہیں ہے تو کاروبار جو ہے وہ ڈون جا رہا ہے مثلا گھر سے پیسہ لگانا پڑا آپ کے گھر کے اخراجات بھی آپ پر پڑ رہے ہیں اور جو دکان جو بھی آپ نے کاروبار شروع کیا تھا اس کا وہ بھی نقصان میں جا رہا ہے تو ہم نقصان ایفورڈ نہیں کر سکتے اس وجہ سے ہمارا کاروبار جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے تو جب ہمارا کاروبار ڈوبتا ہے تو پھر زیادہ نقصان ہو جاتا ہے مثلا ایک بندے کے پاس انویسٹمنٹ نہیں تھی اس نے تین لاکھ رپے کے ساتھ کاروبار کر لیا کاروبار نہ چل پایا گھر کے اخراجات جو ہیں وہ بھی سر چڑ گئے اور اس کے علاوہ جو دکان تھی جو بھی آپ نے کاروبار کیا تھا وہ بھی نقصان میں چلا گیا تو اگر پانچ مہینے بھی وہ بندہ برداشت کرتا ہے تو دکان سے اگر دس ہزار پر منتھ نقصان ہوتا ہے تو دس ہزار تو یہ گیا اگر اس کے گھر کا تین تیس ہزار رپے پر منتھ خرچہ ہے تو تیس ہزار اس کا وہ نقصان یعنی کہ چالیس ہزار ایک مہینے کا نقصان اور اس کا پانچ مہینوں کا نقصان کتنا ہوا دو لاکھ رپے کا جب دو لاکھ رپے کا کاروبار میں نقصان ہو گیا تو کاروبار اس نے شروع کیا تھا صرف تین لاکھ رپے سے تو اس کو پیچھے پرافٹ مارجن کیا بچے گا ایک لاکھ رپے صرف رہ جائے گا اور اس کو مجبوری بن جائے گی کاروبار چھوڑنے کی اس لیے وہ کاروبار نقصان میں چلا جاتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کاروبار کریں آپ کے پاس تین ایک بڑا تین کیا ٹارگٹ ایک بڑا تین کے فارمولے کو اپنے مائنڈ میں رکھیں مثلا آپ نے ایک جو انکم لگانی ہے اس سے آپ کی دو گناہ جو انکم ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ پڑی ہونی چاہیے مجود ہونی چاہیے آپ کے پاس انویسٹمنٹ تاکہ اگر کوئی پریشانی کاروبار میں بنتی ہے آپ کا کاروبار نہیں چلا پاتا تو آپ اس رکم کو یوز کر کے اپنے کاروبار کو مزید جو ہے محفوظ بنا سکتے ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو میں دوبارہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ